اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن کسیر سفیان جامع بن شداد صفوان بن محرز عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں آپ نے کہا کہ پنو تمیم کی ایک جماعت رسالت مآب صل اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم خوش خبری حاصل کرو انہوں نے جواب دیا کہ اے رسول اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش خبری تو دے دی لہٰذا اب کچھ عطا فرمائیے تو حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا پھر اہل یمن آپ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل یمن بشارت تو قبول کرو کیونکہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے آفرینشو ارچ کے بارے میں بیان فرمانے لگے پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے امران تمہاری سواری بھاگ گئی امران کہتے ہیں کہ ہکاش میں اس کی یہ باتیں چھوڑ کر آپ صل اللہ علیہ وسلم کی مجلس وعز سے کھڑا نہ ہوتا عمر بن حفظ بن غیاس ان کے والد آمش جامع بن چداد صفوان بن محرز امران بن حسین رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی اونٹنی کو دروازہ پر باندھ کر حاضر ہوا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے آپ نے فرمایا بشارت قبول کرو اے بنو تمیم انہوں نے دو مرتبہ کہا کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت تو دی ہے اب کچھ عطا بھی تو فرمائیے پھر یمن کے کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل یمن بشارت قبول کرو کیونکہ بنی تمیم نے تو اسے رد کر دیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہم نے قبول کیا ہم آپ صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عمر دین کے بارے میں کچھ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا وجود تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے ہر ہونے والی چیز کو لوہے محفوظ میں لکھ لیا تھا اور اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اتنی ہی بات سنی کہ ایک منادی نے آواز دی کہ اے ابن حسین تیری اونٹنی بھاگ گئی میں اٹھ کر چلا تو وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ سراب بیچ میں حائل ہو گیا بس اللہ کی قسم میں نے تمنا کی کہ میں اسے چھوڑ دیتا عیسی رقبہ قیس بن مسلم تارک بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش کی بابت ہمیں بتلایا حتیٰ کہ یہ بھی بتلایا کہ جنتی اپنی منزلوں اور دوزخی اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے اس بات کو یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا عبداللہ بن ابی شہبہ ابو احمد سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لئے مناسب نہیں کہ مجھ کو گالی دے اور مجھے جھوٹا سمجھتا ہے حالانکہ یہ اس کے لئے مناسب نہیں گالی دینا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اولاد ہے یعنی شرک کرتا ہے اور جھوٹا سمجھنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے پہلے اس نے پیدا کیا خطیبہ خطیبہ بن سعید مغیرہ بن عبد الرحمن قرشی ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے لوہ محفوظ میں لکھ لیا سو وہ اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب آگئی علی بن عبداللہ ابن علیہ علی بن مبارک یحیی بن ابی کثیر محمد بن ابراہیم بن حارس ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ان کے اور چند لوگوں کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئے اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا اے ابو سلمہ زمین سے بچو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ جس نے باشت برابر زمین پر بھی ناحق قبضہ کیا تو قیامت کے دن اس کی گردن میں سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا پشر بن محمد عبداللہ بن موسی بن اقبہ سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے ذرا سی زمین ناحق لے لی تو اسے قیامت کے دن سات زمین وں تک دنسا آیا جائے گا محمد بن مسنہ عبدالوحاب عیوب محمد بن سیرین ابن ابی بکراہ ابو بکراہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اسی رفتار کی طرف لوٹ گیا جو آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت تھی یعنی اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہوئی لہذا سال بارہ مہینہ کا ہے جس میں سے چار مہینے حرم ہیں تین تو پی در پی یعنی ذل قادہ ذل حجہ محرم اور قبیلہ مزرکہ وہ رجب جو جمادی آخری اور شعبان کے درمیان ہے عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام ان کے والد سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے روایت کرتے ہیں کہ عروی عورت کا نام نے مروان کے پاس حضرت سعید کے اوپر ایک حق کے جائداد میں مقدمہ دائر کیا تو حضرت سعید نے فرمایا میں اس عورت کے حق جائداد میں کچھ کمی کر سکتا ہوں حالانکہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک باشت زمین بھی ظلم دبائی تو اس کی گردن میں قیامت کے دن سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا ابن ابی زناد ہشام اور ان کے والد سے روایت کرتے ہوئے یہ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ سعید نے یوں فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ستارہ کا بیان قطادہ نے آیت کریمہ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا کے ماتحد فرمایا کہ ان ستاروں کی تخلیق کے تین مقصود ہیں نمبر ایک آسمان کی زینت بنانا نمبر دو شیعتین کو مارنا نمبر تین رہنمائی کا ذریعہ جس نے ان تینوں کے علاوہ ستاروں کے بارے میں اور کچھ تعویل کی تو اس نے غلطی کی اور اپنے حصہ کو ضائع کر دیا اور ایسی چیز میں سر مارا جس کا اسے کچھ بھی علم نہیں ابن اباس نے فرمایا حشیما یعنی متغیر الابو یعنی وہ چارہ جو مویشی کھاتے ہیں الانام یعنی مخلوق برزخ یعنی آرہ اور حاجب اور مجاہد نے فرمایا اتفاقا یعنی لپٹے ہوئے الغلب یعنی لپٹے ہوئے فراشن یعنی بچھونا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنے کی وجہ ہے ناکدن یعنی تھوڑا اور کم محمد بن یوسف سفیان آمش ابراہیم تیمی ان کے والد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے اور انقریب وہ وقت آئے گا کہ یہ جا کر سجدہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا جو زبردست ہے علم والا ہے مسدد عبدالعزیز بن مختار عبداللہ داناج ابو سلمہ بن عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے یحیی بن سلمان ابن وحب عمرو عبدالرحمن بن قاسم ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ چاند اور سورج کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے بلکہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں لہذا جب تم ان دونوں کو گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اسماعیل بن ابی اویس مالک زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے لہذا جب تم ایسا دیکھو تو اللہ تعالی کو یاد کرو نماز پڑھو یحیی بن بکیر لیز اقیل ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن سورج گرہن ہوا تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور بہت طویل قرات کی پھر بہت طویل رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا کہا سمع اللہ لمن حمدہ اور اسی طرح کھڑے رہے پھر آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات کی جو پہلی قرات سے کچھ کم تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا پھر آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد سلام پھر دیا اس وقت آفتاب صاف ہو گیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے چاند اور سورج کے گرہن کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے لہٰذا جب تم ان دونوں کو گرہن دیکھو تو نماز کی طرف جھک پڑو محمد بن مسنہ یحیی اسماعیل قیس حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں لہٰذا جب تم ان کو گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو آدم آدم شعبہ حکم مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مدد پر وا ہوا سے ہوئی اور قوم آد پچھوا ہوا سے ہلاک کیے گئے مکی بن ابراہیم ابن جریج عطا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم آسمان پر عبر کا کوئی ٹکڑا دیکھتے تو کبھی آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم سامنے کو جاتے کبھی پیچھے کو کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر اور آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا پھر جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ختم ہو جاتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت کو بتایا تو تو آپ صلی اللہ ہو 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 علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں شاید یہ ایسا ہی عبر ہو جیسا ایک قوم آدھ نے کہا تھا کہ جب انہوں نے بادل کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف رخ کیے ہوئے ہے آخر تک حدبہ بن خالد حمام خطادہ خلیفہ یزید بن زریع سعید حشام خطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک مالک بن سعصاح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میں کعبہ کے پاس خواب و بیداری کی حالت میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے کو دو مردوں کے درمیان ذکر کیا میرے پاس سونے کا تشت لائیا گیا جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا کے نیچے تک چاک کیا گیا پھر پیٹ کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اور ایک سفید چھپایا جو خچر سے نیچہ اور گدھے سے بڑا تھا میرے پاس لائیا گیا یعنی براک پھر میں جبرائیل علیہ اسلام امین کے ساتھ چلا حتی کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے پوچھا گیا کون ہے جواب ملا میں جبرائیل علیہ اسلام ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم ہیں پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے جواب دیا کہ ہاں کہا گیا مرحبا کتنی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی تشریف آوری ہے تو میں اسی آسمان پر حضرت آدم علیہ اسلام کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا اے بیٹے اور نبی مرحبا پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے پوچھا گیا کون ہے جواب ملا جبرائیل علیہ اسلام پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا ہاں کہا گیا مرحبا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تشریف آوری کتنی بہترین ہے تو میں دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ مسلام کے پاس آیا انہوں نے کہا اے بھائی اور نبی مرحبا پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے پوچھا گیا کون ہے جبرائیل علیہ اسلام نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ اسلام پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا ہاں کہا مرحبا کتنی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے تو میں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ اسلام سے ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے کہا اے بھائی اور نبی مرحبا پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے پوچھا گیا کون ہے جبرائیل علیہ اسلام نے کہا کہ جبرائیل علیہ اسلام پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا کہ ہم محمد ہیں پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا ہاں کہا گیا مرحبا کتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے تو میں اس آسمان پر حضرت عدریس علیہ اسلام کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے کہا اے بھائی اور نبی مرحبا پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے وہاں بھی پوچھا گیا کون ہے جبرائیل علیہ اسلام نے کہا کہ جبرائیل علیہ اسلام پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں کہا گیا مرحبا کتنا بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے تو اس آسمان پر ہم حضرت حارون علیہ اسلام کے پاس آئے اور میں نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا اے بھائی اور نبی مرحبا پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون ہے جواب ملا کہ جبرائیل علیہ اسلام پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے جواب ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہا ہاں کہا مرحبا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا قدم کتنا اچھا ہے تو اس آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ اسلام سے ملا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے کہا اے بھائی اور نبی مرحبا جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ رونے لگے پوچھا گیا تم کیوں روتے ہو انہوں نے کہا اے اللہ یہ لڑکا جو میرے بعد نبی بنایا گیا ہے اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے پھر ہم ساتھویں آسمان پر پہنچے تو دریافت کیا گیا کہ کون ہے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ اسلام پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہیں کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے مرحبا کتنا اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا آنا تو اس آسمان پر میں حضرت ابراہیم علیہ اسلام سے ملا اور انہیں سلام کیا انہوں نے کہا مرحبا اے بیٹے اور نبی پھر میرے سامنے بیت معمور ظاہر کیا گیا میں میں نے حضرت جبدائیل علیہ اسلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیت معمور ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب وہ نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو فرشتوں کی کسرت کی وجہ سے وہ قیامت تک واپس نہیں آتے ان کا پھر یا دوبارہ نمبر ہی اور مجھے صدرات المنتحہ بھی دکھائی گئی تو اس کے پھل بیر اتنے موٹے اور بڑے تھے جیسے حجر مقام کے مٹکے اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان اس کی جڑ میں چار نہریں تھیں دو اندر اور دو باہر میں نے حضرت جبرائیل علیہ اسلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اندر والی نہریں تو جنت میں ہیں اور باہر والی نہریں فرات اور نیل میں ہیں پھر میرے اور میری امت کے اوپر پچاس وقت کی نمازیں فرض ہوئیں میں لوٹا تو حضرت موسیٰ کے پاس آیا انہوں باہو علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہ رکھے گی لہذا اللہ تعالی کے پاس واپس جائیے اور عرض و معروض کیجئے میں واپس گیا اور میں نے عرض کیا تو اللہ نے چالیس نمازیں کر دیں پھر ایسا ہی ہوا تو تیس پھر یہی ہوا تو بیس پھر یہی ہوا تو دس نمازیں کر دیں پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا تو اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کر دیں پھر میں حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کیا میں نے کہا اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کر دیں حضرت موسیٰ نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا میں نے کہا میں نے تو بھلائی کے ساتھ قبول کر لیا ہے ندائے الہی آئی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری و نافذ کر دیا اور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اور میں ایک کا دس گنا سواب دوں گا تو پانچ نمازوں کا سواب پچاس نمازوں کے برابر ہوگا حمام قطادہ حسن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے فی البیت المعمور کے الفاظ روایت کرتے ہیں حسن بن ربیع ابو الاحوص عمش زید بن وحیب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اور وہ صادق و مسدوق تھے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے چالیس دن تک نطفہ رہتا ہے پھر اتنے ہی دنوں تک مزغاہ گوشت رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بد بخت جہنمی ہے یا نیک بخت جنتی پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے محمد بن سلام مقلد ابن جریج موسی بن اقبہ نافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اور اس کے مطابع حدیث ابو عاصم ابن جریج موسی بن اقبہ نافع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے پیان کی ہے کہ نبی صل اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ اسلام کو ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالی فلا سے محبت کرتا ہے لہذا تو بھی اس سے محبت رکھ تو جبرائیل علیہ اسلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ اسلام تمام اہل آسمان کو ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں کو دوست رکھتا ہے تم بھی اسے دوست رکھو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر دنیا میں بھی اس کی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے محمد ابن ابی مریم لیس ابن ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرشتے بادل میں آتے ہیں اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان میں کیا گیا ہے پس اسے شیعتین چھپ کر سن لیتے ہیں اور کاہنوں کے پاس آ کر بیان کر دیتے ہیں تو کاہن اپنی طرف سے اس میں سو جھوٹ ملا لیتے ہیں احمد بن یونس ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہو اور اغر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے ہر دروازہ پر متعین ہو کر سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اسی طرح آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں علی بن عبداللہ سفیان زہری سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا گزر مسجد میں ہوا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی انہو شیر پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے روکا تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں ایسے شخص کے سامنے جو تم سے بہتر تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم شیر پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالی انہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں کیا تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری طرف سے جواب دو اور اے اللہ ان کی تعید روح القدس سے فرما تو انہو نے کہا ہاں حفظ بن عمر شعبہ عدی بن ثابت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ تم مشرکوں کی حجو کرو جبرائیل علیہ اسلام تمہارے ساتھ ہیں اسحاق وحب بن جریر ان کے والد حمید بن حلال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ گویا وہ غبار میری نظر کے سامنے ہے جو بنی غنم کی گلی میں بند ہو رہا تھا موسی نے اتنا اور زیادہ روایت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ اسلام کی سواری کی وجہ سے فرواح علی بن مسحر حشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حارس بن حشام رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دریافت کیا کہ آپ صل اللہ علیہ و سلم کے پاس وحی کیسے آتی ہے آپ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہر کسی وحی میں فرشتہ آتا ہے کبھی گھنٹہ جیسی آواز میں جب وہ وحی ختم ہوتی ہے تو میں اسے جو فرشتہ نے کہا یاد کر چکا ہوتا ہوں اور یہ وحی میرے اوپر بہت سخت ہے اور کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں اس بات کو یاد کر لیتا ہوں آدم شیبان یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی ایک طرح کی چیزوں کا جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اسے جنت کے خازن ہر طرف سے بلائیں گے کہ اے فلاں یہاں آؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا کہ اس شخص پر تو پھر ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبرائیل علیہ اسلام ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکات رسول رسول حالد سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ اسلام سے فرمایا جتنا تم اب ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرور دیگار کے حکم کے بغیر نہیں اترتے اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور پیچھے ہے اسماعیل سلمان یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ بن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب مجھے جبرائیل علیہ اسلام نے ایک قرات میں قرآن پڑھایا تھا پس میں ان سے برابر زیادہ طلب کرتا رہا حتیٰ کے سات قرات تک پہنچ گیا محمد محمد مقاتل عبداللہ یونس زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سب سے زیادہ سخی تھے اور ہمیشہ سے زیادہ آپ رمضان میں جب جبرائیل علیہ اسلام آپ سل اللہ علیہ و سلم سے ملتے تھے سخی ہو جاتے تھے اور آپ سل اللہ علیہ و سلم ان سے قرآن کریم کا دور کرتے جب آپ صل اللہ علیہ و سلم سے جبرائیل علیہ اسلام ملتے تو رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم فائدہ پہنچانے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے عبداللہ اور معمر نے بھی اسی سند کے ساتھ اس جیسی روایت کی ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم سے بجائے یدارسہ القرآن کے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ انہ جبریلہ کانا یعارض القرآن قطعبہ لیس ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز عمر بن عبدالعزیز نے اثر کی نماز میں کچھ تاخیر کر دی تو ان سے ارواح نے کہا کہ جبریل علیہ اسلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو امام بن کر نماز پڑھائی عمر بن عبدالعزیز نے کہا ارواح سوچو کیا کہہ رہے ہو کیا یہ ممکن ہے کہ جبریل علیہ اسلام حضور کے امام بنے حالانکہ حضور سے افضل نہیں ارواح نے کہا کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود سے انہوں نے ابو مسعود سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جبرائیل علیہ اسلام آئے اور میرے امام بنے میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں پر پانچ نمازوں کا شمار کرتے تھے محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ حبیب بن ابی ثابت زید بن وحب حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ اسلام نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا فرمایا دوزق میں نہ جائے گا ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا چاہے اس نے زنا اور چوری کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس نے زنا اور چوری کی ہو ابو یمان شعیب ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے یکے بعد دیگرے آتے ہیں کچھ فرشتے رات کو کچھ دن کو اور یہ سب جمع ہوتے ہیں فجر اور عثر کی نماز میں پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے آسمان پر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے اور جب ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے محمد مخلد ابن جریج اسماعیل بن عمیہ نافع قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے واسطے ایک چھوٹا سا تکیہ بھر دیا جس میں تصویریں تھیں پس آپ صل اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا رنگ بدلنے لگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے کیا خطا ہوئی آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے میں نے کہا یہ تکیہ میں آپ صل اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم اس پر سر رکھ کر لیٹیں فرمایا کہ تم نہیں جانتی کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور جو تصویریں بنائیں تو قیامت کے دن اسے سخت عذاب ہوگا اللہ تعالی حکم دے گا کہ جو تصویر تم نے بنائی ہے اسے زندہ کرو ابن مقاتل عبداللہ معمر زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو تلہ رضی اللہ تعالی انہوں کو فرماتے ہوئے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ اور جانداروں کی تصویر ہو احمد ابن وحب امرو بکیر بن اشج بسر بن سعید زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ بسر بسر ساتھ اس وقت وہ بھی تھے جو زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم حضرت مہمونہ کی تربیت میں تھے زید بن خالد نے ان دونوں سے بیان کیا کہ ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ رحو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو بسر فرماتے ہیں کہ پھر زید بن خالد بیمار ہوئے تو ہم ان کی عیادت کو آئے تو ہم نے ان کے گھر تصویروں والا ایک پردہ دیکھا تو میں نے عبداللہ خولانی سے کہا کہ کیا انہوں نے تصویروں کے بارے میں ہم سے حدیث بیان نہیں کی تو عبداللہ نے جواب دیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کپڑے کے نقوش جو بے زبان چیزوں کے ہوں اس سے مستثنہ ہیں کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی کہا تھا یحییٰ بن سلمان ابن وحب عمرو سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کا وعدہ کیا مگر وعدہ پر نہیں آئے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر یا کتہ ہو اسمائیل مالک سمئی ابو سالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو کیونکہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل گیا تو اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ابراہیم بن منظر محمد بن فلیح ان کے والد حلال بن علی عبد الرحمن بن عبی عمرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص گویا نماز میں ہوتا ہے جب تک اسے نماز روکے رکھے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اس پر رحم فرما جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ سے نہ اٹھے یا اس کا وضو نہ ٹوٹے علی بن عبداللہ سفیان عمر عطا صفوان بن یعلا اپنے والد یعلا رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ممبر پر پڑھتے ہوئے سنا ہے اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک دروغہ جہنم سفیان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو ماں کی قرات میں ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا یوم عہد سے بھی سخت دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم کی جو جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اٹھائی ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف جو میں نے اٹھائی وہ اقبہ کے دن تھی جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لائل بن عبد قلال کے سامنے پیش کیا تو اس نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا پھر میں رنجیدہ ہو کر سیدھا چلا اب ہی میں ہوش میں نہ آیا تھا کہ قرن سالب میں پہنچا میں نے اپنا سر اٹھایا تو بادل کے ایک ٹکڑے کو اپنے اوپر سایا حفغن پایا میں نے جو دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی گفتگو اور ان کا جواب سن لیا ہے اب پہاڑوں کے فرشتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کافروں کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتہ نے آواز دی اور سلام کیا پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں اقشبائن نامی دو پہاڑوں کو ان کافروں پر لاکر رکھ دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کافروں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ بلکل شرک نہ کریں گے قطعبہ ابو عوانہ ابو اسحاق شیبانی نے کہا کہ میں نے ذرربنی حبیش سے آیت کریمہ پس دو کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا پھر اللہ نے اپنے بندہ پر وحی بھیجی جو کچھ بھیجی اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ اسلام کو دیکھا ان کے چھے سو پر تھے حفظ بن عمر شعبہ عمش ابراہیم القمہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آیت کریمہ بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز بادل دیکھا جس نے آسمان کے کنارے ڈھام لیے تھے محمد بن عبداللہ بن اسماعیل محمد بن عبداللہ انساری ابن عون قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا جو شخص یہ خیال رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا تو اس نے سخت غلطی کی بلکہ آپ نے جبرائیل علیہ اسلام کو ان کی اصلی صورت و خلقت میں دیکھا جنہوں نے آسمان کے کنارے بھر رکھے تھے محمد بن یوسف ابو اسامہ زکریہ بن ابی زائدہ ابن العشوہ شعبی مسروق سے روایت کرتے ہیں مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے کہا کہ اللہ تعالی کے فرمان پھر قریب ہوا پھر اور نیچے آیا بس ان کے درمیان دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا کا مطلب کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ جبرائیل علیہ اسلام تھے وہ ویسے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی صورت میں آتے تھے لیکن ایک دفعہ اپنی اصلی صورت میں آئے تھے اور انہوں نے آسمان کے کنارے بھر رکھے تھے موسی جریر ابو رجا حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے کہا کہ جو شخص آگ روشن کر رہا ہے وہ مالک دوزغ کا داروغہ ہے اور میں جبرائیل علیہ اسلام ہوں اور یہ میکائل ہیں مسدد ابو عوانہ عمش ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے پھر مرد ناخش ہو کر سو رہے تو بیوی پر صبح تک فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں ابو حمزہ ابن داوود اور ابو معاویہ نے آمش سے اس کے مطابع حدیث دوایت کی ہے عبداللہ بن یوسف لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد وحی منقطع ہو گئی پس ایک دن میں جا رہا تھا کہ میں نے ایک آسمانی آواز سنی تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حیرہ میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے میں اس سے ڈر گیا حتیٰ کہ زمین پر گرنے لگا پھر میں گھر والوں کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے چادر اڑنے والے اٹھئے اور کافروں کو عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑھائی کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے اور بتوں کو چھوڑیے ابو سلمہ نے کہا رجز کے معنی ہیں بت محمد محمد بشار غندر شعبہ قطادہ دوسری سند خلیفہ یزید بن زریع سعید قطادہ عبو العالیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس رات معراج ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ گندمی رنگت دراز قد اور گھنگ ریال بال ہیں گویا کہ وہ قبیلہ شنوح کے ایک آدمی ہیں اور میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا کہ میانہ قد درمیانہ آعزا سرخ و سفید رنگ سیدھے بال والے ہیں اور میں نے مالک یعنی داروغہ جہنم کو اور دجال کو دیکھا یہ نشانیاں من جملہ ان نشانیوں کے تھی جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس رات دکھائی تھی لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے میں تجھے قطعا شک نہ ہونا چاہیے ابن عباس اور ابو بکرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کیا ہے کہ دجال سے مدینہ کی حفاظت فرشتے کریں گے احمد بن یونس لیس بن سعد نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر جنتی ہے تو جنت اور اگر دوزقی ہے تو اسے دوزق دکھائی جاتی ہے ابو الولید سلم بن زریر ابو رجا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو جنتیوں میں اکثر تعداد فقارا کی تھی اور میں نے دوزق کو دیکھا تو دوزقیوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی سعاد بن ابی مریم لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک محل کی جانب وضو کرتی ہوئی ملی میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا فوراً مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں الٹے پاؤں واپس آ گیا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ بھلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کر سکتا ہوں حجاج بن منحال حمام ابو عمران جونی ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اشعری اپنے والد عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومنوں کے لیے تراشیدہ موتی کا ایک خیمہ ہے جس کی انچائی آسمان میں تیس میل ہے اس کے ہر گوشہ میں مومن کے لیے ایسی عورتیں ہیں جنہیں کسی دوسرے نے نہیں دیکھا ابو عبد السمد اور حارس بن عبید نے ابو عمران سے ساٹھ میل روایت کی ہے حمیدی سفیان ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی نے دیکھی نہ نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خطرہ گزرا اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ اس کے استدلال میں پڑھ لو کہ پس کوئی نہیں جانتا جو آنکھ کی تھندک کے سامان ان کے لیے پوشیدہ رکھے گئے ہیں محمد بن مقاتل عبداللہ معمر حمام بن منبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے اول گروہ کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چودویں رات کا چاند نہ تو جنت میں انہیں دھوک آئے گی نہ ناک کی ریزش نہ پاخانہ ان کے برطن سونے کے ہوں گے ان کی کنگیاں سونے چاندی کی اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا رہے گا ان کا پسینہ ہمشک جیسا خوشبودار ہوگا اور ہر ایک کی دو دو بیویاں ہوں گی لطافت حسن کی وجہ سے ان کی پندلیوں کا گودہ گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا نہ اہل جنت میں آپس میں اختلاف ہوگا نہ بغض نہ قدورت سب کے دل ایک ہوں گے صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے ابو الیمان شعیب ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چودہویں رات کا چاند اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے بہت زیادہ چمک دار ستارہ سب کے سب ایک دل ہوں گے نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا نہ بغض حسد ہر آدمی کی دو بیویاں ہوں گی نزاکت حسن کی وجہ سے ان کی پندلیوں کا گودہ گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا ہر صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے نہ وہ بیمار ہوں گے نہ انہیں ناک کی ریزش آئے گی نہ تھوک آئے گا ان کے برطن سونے اور چاندی کے اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا رہے گا اور ان کا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا مجاہد نے کہا کہ ابکار کے معنی اول صبح اور عشی کے معنی سورج کا غروب ہونے کے لئے ڈھل جانا ہے محمد بن ابو بکر مقدمی فزیل بن سلمان ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار یا فرمایا سات لاکھ آدمی جنت میں ایک سات داخل ہوں گے یعنی آگے پیچھے نہیں ان کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے عبداللہ بن محمد جعفی یونس بن محمد شیبان قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشمی جبہ ہدیہ میں دیا گیا آب آب ریشمی کپڑے کے استعمال سے منع فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں کو پسند آیا تو آب صلی اللہ اللہ تعالیٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے رمال اس سے زیادہ بہتر ہے علی بن عبداللہ سفیان ابو حازم حضرت سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کورہ بھر جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے روح بن عبد المؤمن یزید بن زریع سعید قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ ایک سوار اس کے سایہ میں سو سال تک چلے تو بھی تیہ نہ کر سکے محمد بن سنان فلیح سلیمان حلال بن علی عبد الرحمن ابن ابی امرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ میں ایک سوار سو سال تک چلے اگر تم چاہو تو پڑھ لو اور دراز سایہ اور بے شک تمہاری کمان بھر جگہ جنت میں اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے ابراہیم بن منظر محمد بن فلیح ان کے والد حلال عبد الرحمن بن ابو عمرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے اور جو لوگ ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے آسمان میں موتی جیسے روشن ستارے سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے سب ایک دل ہوں گے نہ ان میں بغض ہوگا نہ حسد ہر آدمی کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی دو بیویاں ہوں گی ان کی پندلیوں کا گودہ ہڈی اور گوشت کے اوپر سے نظر آئے گا حجاج رہی سلام نے فرمایا کہ ان کو دودھ پلانے والی جنت میں موجود ہے عبدالعزیز بن عبداللہ مالک بن انس صفوان بن سلیم عطاء بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے مغربی یا مشرقی گوشہ کے قریب ایک روشن ستارہ کو دیکھتے ہوں اس تفاوت کی وجہ سے جو ان کے درمیان ہے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ تو انبیاء علیہ السلام کے مقامات ہیں وہاں دوسرا نہیں پہنچ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں سعید بن ابی مریم محمد بن مترف ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں ایک کا نام ریان ہے اس سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نماز زہر نہ پڑھو ذرا تھنڈا ہونے دو ذرا تھنڈ ہونے دو حتی کہ ٹیلوں سے سایہ اتر جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز زہر کو ذرا تھنڈے وقت پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے محمد بن یوسف سفیان آمش زکوان حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ نے اپنے پرور دیگار سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھا لیا تو اللہ تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس جاڑوں میں دوسرا گرمیوں میں لہٰذا تم جو گرمی اور سردی کی شدت دیکھتے ہو وہ انہی سانسوں کا اثر ہے عبداللہ بن محمد ابو عامر حمام ابو جمرہ زبعی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں کے پاس بیٹھا کرتا تھا پھر مجھے بخار آ گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو مانے فرمایا کہ آب زمزم سے اسے تھنڈا کر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی تیزی سے ہے تو اسے پانی سے یا فرمایا آب زمزم سے تھنڈا کرو حمام کو شک ہو گیا ہے عمرو بن عباس عبد الرحمن سفیان ان کے والد عبایہ بن رفاع حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے لہذا اسے تم پانی سے تھنڈا کرو مالک بن اسماعیل زہیر حشام اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی تیزی سے ہے لہذا اسے پانی سے تھنڈا کرو مسدد یحیی عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ کی حرارت جہنم کی آگ کی حرارت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے ارز ارز کیا گیا یا رسول اللہ ہماری آگ کی حرارت کافی ہے فرمایا کہ وہ اس پر انہتر حصہ زیادہ کر دی گئی ہے ہر حصہ میں اتنی ہی گرمی ہے قتیبہ بن سعید سفیان عمر عطا صفوان بن یعلا حضرت یعلا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ پڑھتے ہوئے سنا اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم علی سفیان عامش ابو وائل سے روایت کرتے ہیں ابو وائل کہتے ہیں کہ اسامہ سے کہا گیا کہ اے کاش آپ فلان شخص یعنی حضرت عثمان کے پاس جاتے اور ان سے فتنہ کی آگ بھجانے کے سلسلے میں گفتگو کرتے تو اسامہ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے صرف تمہارے سنانے کے لئے بات چیت کرتا ہوں میں تو بغیر اس کے اس فتنہ کے نئے باب کا آغاز کروں ان سے خلوت میں گفتگو کرتا ہوں میں فتنہ پیدا کرنے والا سب سے پہلا شخص نہیں بن سکتا اور نہ میں اس شخص کو جو میرا حاکم ہے یہ کہوں گا کہ وہ تمام لوگوں سے بہتر ہے جب سے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن چکا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا بات سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی پس وہ اس طرح گردش کرے گا جس طرح گدھا ایک چکی کو لے کر اس کے گرد گھومتا ہے پھر دوزخی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلان تیرا یہ حال کیوں ہے کیا تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا نہ تھا وہ کہے گا ہاں میں تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا مگر خود اپنی باتوں پر عمل نہ کرتا تھا اور تم کو بری باتوں سے روکتا تھا مگر خود برائیوں میں مبتلا ہو جاتا تھا ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر جادو کیا گیا لیس نے کہ مجھے حشام نے ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے والد انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے سنا اور میں نے اسے خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر جادو کیا گیا جس کا یہ اثر ہوا کہ آپ اللہ تعالی نے وہ چیز مجھے بتا دی جس سے میری شفاہ ہو میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پائنتی کی طرف بیٹھا مجھے دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور روئی کے گالے میں اور خجور کی کلی کے اوپر والے چھلکے میں پہلے نے کہا یہ چیزیں کہاں ہیں دوسرے نے جواب دیا کہ زروان کے کوئے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے پھر واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کوئے کے قریب خجور کے درخت ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے بھوتوں کے سر یا شیطان کی کھوپڑیاں میں نے عرض کیا وہ جادو کی ہوئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی اور یہ اندیشہ ہوا ہے کہ ان کے نکلوانے سے لوگوں میں فساد نہ پھیل جائے پھر وہ کوئن بند کر دیا گیا اسماعیل بن ابی اویس ان کے بھائی سلمان بن بلال یہیہ بن سعید سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی گدی پر سونے میں شیطان تین گرہیں باندھ دیتا ہے اور ہر گراہ پر پھونک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات پڑی ہے ابھی سو جا جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گراہ کھل جاتی ہے پھر اگر وہ وضو کرے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے اور اگر وہ نماز پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اور اس کی صبح فرحت و انبسات اور شگفتہ خاطری سے نمودار ہوتی ہے اور دن بھر یہی کیفیت رہتی ہے ورنہ قبیدہ خاطری اور قسل مندی سے دوچار رہتا ہے عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر ہوا جو صبح تک تمام رات سوتا رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے کانوں میں یا فرمایا کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے موسیٰ بن اسمائیل ہمام منصور سالم بن ابو جعد قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب کوئی تم میں سے اپنی گھر والی کے پاس جماع کے لئے جائے اور یہ پڑھ لے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم کو شیطان کے اثر سے بچا اور جو اولاد ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا پھر ان کے جو بچہ پیدا ہوگا تو شیطان اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا محمد عبدہ حشام بن عروہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب آفتاب کا کنارہ طلوع ہو تو نماز ترک کر دو یہاں تک کہ وہ پورا طلوع ہو جائے اور جب آفتاب کا کنارہ غروب ہو تو نماز ترک کر دو یہاں تک کہ پورا غروب ہو جائے اور تم اپنی نماز آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت نہ پڑھا کرو کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سنگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے ابو معمر عبدالوارس یونس حمید بن حلال ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے سامنے سے نماز پڑھتے ہوئے کوئی گزرے تو وہ اسے روک دے اگر نہ مانے تو پھر روکے اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ گزرنے والا شیطان ہے اور عثمان بن حیسم قوف محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ایک آنے والا میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھ بھر کے غلہ لینے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلوں گا پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی اس میں یہ بھی تھا پھر اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ اور آیت القرصی پڑھ لو تو اللہ تعالی برابر تمہاری حفاظت فرماتا رہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس بھی نہ پھٹکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا مگر اس نے یہ بات سچ کہی اور وہ شیطان تھا یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ارواح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلان کو کس نے حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تو اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور خاموش ہو جانا چاہیے یحییہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب تیمیین کے آزاد کردہ غلام ابن ابی انس ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں حمیدی سفیان عمرو سعید بن جبیر حضرت ابن اباس حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا کھانا لاؤ تو خادم نے عرض کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم چٹان کے پاس پہنچے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے اس کی یاد شیطان ہی نے بھولائی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں تکان محسوس نہ ہوئی یہاں تک کہ آپ اللہ کی مقرر کی ہوئی جگہ سے آگے بڑھ گئے عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے یحیی بن جعفر محمد بن عبداللہ انساری ابن جریج عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو تاریخی چھانے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دو کیونکہ اس وقت شیعتین پھیل جاتے ہیں اور جب رات کا کچھ حصہ گزر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو اور اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ گل کرو اور اللہ کا نام لے کر اپنے پانی کا برطن بند کرو اور اللہ کا نام لے کر اپنے برطن دھانک دو اور اگر دھانکنے کی کوئی چیز نہ ملے تو ارزن کوئی چیز اس پر رکھ دو محمود بن غیلان عبد الرزاق معمر زہری علی بن حسین حضرت صفیہ بنت حیائی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حالت اعتقاف میں مسجد میں تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لئے رات کو آئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی پھر میں واپسی کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے ساتھ مجھے پہنچانے کے لئے کھڑے ہوئے اور صفیہ کا قیام اسامہ بن زید کے مکان پر تھا اتنے میں دو انساری ادھر سے گزرے جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو تیزی سے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو عورت صفیہ بنتے ہوئی میری زوجہ ہیں دل میں کچھ اور خیال نہ کرنا انہوں نے کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دوسرے قسم کے خیالات کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی برائی یا بدگمانی نہ ڈال دے برائی ابدان ابو حمزہ اعمش عدی بن ثابت حضرت سلمان بن سورد رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس بیٹھا تھا اور دو آدمی باہم گالم گلوچ کر رہے تھے ان میں سے ایک کا موہ مارے غصہ کے لال ہو گیا اور رگیں پھول گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس بات کو کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے لوگوں نے اس سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ یہ فرما رہے ہیں کہ آعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لے تو اس نے جواب دیا کہ مجھے جنون ہو گیا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگوں آدم شعبہ منصور سالم بن ابو جعد قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی گھر والی کے پاس جماع کے لئے آئے اور یہ دعا پڑھ لے جن جن بن شیطان وَجَنْنِبْ شیطان مَا رَضَقْتَ نِي تو ان کے اگر بچہ پیدا ہو تو شیطان نہ اسے ضرر پہنچا سکے گا اور نہ اس پر قابو پا سکے گا آمش سالم قریب بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی روایت کرتے ہیں محمود شبابہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور نماز توڑ ڈالنے کی پوری کوشش کی مگر اللہ تعالی نے مجھے اس پر قابو دے دیا پھر پوری حدیث بیان کی محمد بن یوسف حضاعی یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے جب اذان ختم ہو جائے تو سامنے آ جاتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو بھاگتا ہے اور جب پوری ہو جائے تو سامنے آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان بات یاد کر اور فلان کام یاد کر حتیٰ کہ اس شخص کو یہ یاد نہیں رہتا کہ تین رکتیں پڑھیں یا چار تو جب کسی کو یاد نہ رہے کہ تین رکتیں پڑھیں ہیں یا چار تو فقہ کی تفصیل کے مطابق سہو کے دو سجدے کرے ابو الیمان شعیب ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی آدم کے پیدا ہوتے وقت شیطان اس کے پہلو میں ٹھوکے مارتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ تو ٹھوکا مارنے گیا تھا مگر اس کا ہاتھ ان کے جسم تک نہ پہنچ سکا تو اس نے اوپر کی جھلی ہی میں ٹھوکا مار دیا مالک بن اسماعیل اسرائیل مغیرہ ابراہیم القماح سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی صحابی ہیں انہوں نے کہا ابو دردہ ہیں اس نے کہا کیا تم میں وہ شخص بھی ہیں جسے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے محفوظ رکھا ہے سلمان بن حرب شعبہ مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص جسے اللہ تعالی نے اپنے رسول کی زبانی شیطان سے محفوظ رکھا ہے امار بن یاسر ہیں لیس خالد بن یزید سعید بن ابی حلال ابو الاسود اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بادل میں آ کر ان کاموں کا تذکرہ کرتے ہیں جو دنیا میں ہوں گے تو شیعتین ان میں سے کوئی ایک آدھ بات سن بھاگتے ہیں اور اسے کاہنوں کے کان میں اس طرح ڈال دیتے ہیں جیسے شیشی میں پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ کاہن اس میں سو جھوٹ کا اضافہ کر کے بیان کرتے ہیں آسم بن علی ابن ابی وحب سعید مقبوری ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعی لینا شیطان کی طرف سے ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو جمعی آئے تو حد تل امکان اس کو روکے کیونکہ جب جمعی لیتے وقت کوئی ہا کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے زکریہ بن یحیی ابو اسامہ حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عہد کے دن جب کفار بھاگنے لگے تو ابلیس نے چلا کر کہا اے مسلمانوں اپنے پیچھے والوں کو مارو کہ کافر ہیں حالانکہ پیچھے بھی مسلمان تھے لہذا آگے والے پیچھے کی طرف لوٹ پڑے اور باہم لڑنے لگے حزیفہ نے اپنے والد یمان کو دیکھا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان تھے تو کہنے لگے کہ اے مسلمانوں میرے والد میرے والد مسلمان ہیں مگر اللہ کی قسم وہ نہ رکے حتیٰ کہ ان کے باپ کو قتل کر دیا حزیفہ نے کہا اللہ تمہیں معاف فرمائے اور واہ کہتے ہیں کہ حزیفہ کو برابر اس بات کا رنج حتیٰ کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے حسن بن ربیع ابو الاحوص اشعس ان کے والد مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ایک دست برد ہے جو شیطان تم میں سے کسی کو نماز میں کرتا ہے اب المغیرہ عزائی یحیہ حضرت عبداللہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا سند اول سلمان بن عبد الرحمن ابو الولید عزائی یحیہ بن ابی قصیر عبداللہ بن ابو قطادہ اپنے والد ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ سلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے پس جو تم میں سے کوئی ایسا برا خواب دیکھے جو ڈراؤنا ہو تو وہ اپنی بائیں جانب تھتکارے اور اللہ کے ذریعے اس کے شر سے پناہ مانگے تو وہ خواب اسے کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گا سند دوم عبداللہ بن یوسف مالک ابو بکر کے آزاد کردہ غلام سمئی ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس نے روزانہ سو مرتبہ یہ دعا پڑھی ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریف نہیں اس کی حکومت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے لیے لکھ لی جائیں گی اور سو برائیاں مٹا دی جائیں گی اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس سے بہت ثواب کا عمل پیش نہیں کر سکے گا ہاں وہ شخص کر سکے گا جس نے اس دعا کو اس سے زیادہ پڑھا ہو علی بن عبداللہ یعقوب بن ابراہیم ان کے والد سوالح ابن شہاب عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید محمد بن سعد بن ابی وقاس حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی اور انچی آواز سے خوب زور سے گفتگو کر رہی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے اجازت مانگی تو وہ اٹھ کر جلدی سے پردہ میں چلی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کو انستے ہوئے آنے کی اجازت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم ریز رہیں اس وقت باعث تبسم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہو رہا ہے جو میرے پاس تھی جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردہ میں گھز گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہنسبت میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے کا زیادہ حق تھا پھر عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے اپنی جانوں کی دشمنوں جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب تمہیں شیطان کسی راستہ میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر ہو لیتا ہے دوسرے ابراہ ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم یزید محمد بن ابراہیم عیسی بن طلحہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا چاہیے کیونکہ شیطان رات اس کی ناک کے بانساہ میں گزارتا ہے خطیبہ مالک عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سع سع انساری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کرو کیونکہ معزن کی آواز جو جن و انس یا اور کوئی چیز سنے وہ قیامت کے روز اس کے واسطے گواہی دے گی ابو 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 سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور فرمان الہی اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنات کی ایک جماعت کا رخ پھیر دیا جو قرآن پاک سنتے تھے جب وہ قرآن کی تلاوت میں پہنچے تو کہنے لگے کہ خاموش رہو جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کے پاس درانے کے واسطے واپس لوٹے فی زلال مبین تک اس سے جنات کا مکلف ہونا معلوم ہوا مصرف رفا لوٹنے کی جگہ سر فنا یعنی ہم نے متوجہ کیا رخ پھیر دیا عبداللہ بن محمد حشام بن یوسف معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر خطبہ کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سامپوں کو مار ڈالو بالخصوص ان سامپوں کو جن کے سر پر دو نکتے ایک سیاہ ایک سفید یا جسم پر دو لکیرے ہوں اور دم بریرہ یا چھوٹی دم کے سامپوں کو بھی مار ڈالو کیونکہ یہ دونوں آنکھ کی روشنی مٹاتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک سامپ کو مارنے کے لیے بل سے نکال رہا تھا اور مجھے ابو لبابا نے آواز کہا کہ اسے نہ مارو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سامپوں کے مارنے کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے گھر میں رہنے والے سامپوں کو مارنے سے جنہیں عوامر کہتے ہیں منع فرما دیا تھا عبدالرزاق نے معمر سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ مجھے ابو لبابہ یا زید بن خطاب نے کہا اور اس کے مطابع حدیث یونس اور ابن عیانہ اور اسحاق قلبی اور زبیدی نے روایت کی ہے اور سوالح اور ابن ابی حفظہ اور ابن مجمع انے زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ کہ مجھے ابو لبابہ اور زید بن خطاب نے دیکھا اسماعیل بن ابی ویس مالک عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساعساہ ان کے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریان ہوں جنہیں وہ پہاڑوں کے دروں اور جنگلوں میں لے کر چلا جائے اور اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھے عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر کا سر مشرق کی طرف ہے فخر اور تکبر اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہے اور کاشت کار گاؤں والوں میں ہے اور سکون بکری والوں میں ہے مسدد یحییہ اسماعیل قیس حضرت اقبہ بن عمرو ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایمان تو ادھر ہے سختی اور سنگ دلی ان کاشت کاروں میں ہے جو انتوں کی دموں کے پاس کھڑے ہو کر چلاتے ہیں جہاں سے شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں یعنی قبائل ربیعہ اور مذرمے یعنی عراق اور اس کی سرحد پر قطعبہ لیس جعفر بن ربیعہ عارج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آزان سنو تو اللہ سے اس کی رحمت و فضل کی دعا مانگو کیونکہ اس مرغ نے فرشتہ دیکھا ہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے اسحاق روح ابن جریج عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب رات کی تاریخی آنے لگے یا فرمایا جب شام ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے باز رکھو کیونکہ اس وقت میں شیعتین پھیل جاتے ہیں اور جب تھوڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ سکتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا اور عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کا نام لے کر الفاظ روایت نہیں کرتے موسیٰ بن اسماعیل وحیب خالد محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا معلوم نہیں کیا ہوا میرا خیال ہے کہ یہ چوہ مسخ شدہ صورت میں وہی گم شدہ گروہ ہے یہی وجہ ہے جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دود رکھا جائے تو نہیں پیتے اور جب بکری وغیرہ کا دود رکھا جائے تو پی لیتے ہیں پھر میں نے کعب سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا تم نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے یہی کہا تو میں نے کہا کہ اور کیا میں تو رات پڑھا ہوا ہوں مسخ شدہ اقوام کے تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہنے کی وحی آنے سے پہلے کی یہ حدیث ہے سعید بن افیر ابن وحب یونس ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے گرگٹ کو فویسک فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مارنے کا حکم دیتے نہیں سنا اور سعاد بن ابی وقعص کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ مارنے کا حکم دیا ہے عبید بن اسمائیل ابو اسامہ حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو دھاری والے سام کو مار ڈالو کیونکہ وہ اندھا کر دیتا ہے اور حمل گرا دیتا ہے مسدد یحی حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن بریدہ سام کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ اندھا کر دیتا ہے اور حمل گرا دیتا ہے عمرو بن علی ابن ابی عدی ابو یونس کشیری ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو پہلے سامپوں کو مارا کرتے تھے پھر منع کرنے لگے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دیوار گرا دی تو اس میں ایک سامپ کی کینچلی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سامپ کہاں ہے لوگوں نے دیکھا اور آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو تو میں اسی وجہ سے سامپ مارا کرتا تھا پھر میری ملاقات ابو لبابا حسے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوائے دم بریدہ اور دھاری والے سامپ کے کسی کو نہ مارو کیونکہ یہ حمل گرا دیتا ہے اور بنائی کو ختم کر دیتا ہے لہٰذا اسے مار ڈالو مالک مالک اسماعیل جریر بن حازم نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ پہلے سامپوں کو مارا کرتے تھے پھر ان سے ابو لبابا نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سامپوں کے مارنے سے منع فرمایا ہے تو وہ سامپ مارنے سے باز آ گئے مسدد یزید بن زریع معمر زہری ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور فاسق ہیں انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے چوہ بچھو چیل کوہ اور کاٹنے والا کتہ عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور فاسق ہیں جو انہیں حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بچھو چوہ کا کاٹنے والا کتہ کوہ اور چیل مسدد حماد بن زید کسیر عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہما سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شام کے وقت برتنوں کو ڈھانک دو اور پانی کے برتنوں کا موہ بند کر دو اور دروازوں کو بند کر دو اور اپنے بچوں کو عشاء کے وقت باہر جانے سے باد رکھو کیونکہ اس وقت جنات پھیل جاتے ہیں اور ان کی دست برد ہوتی ہے اور سوتے وقت چراغ کو بجا دو کیونکہ چوہا کبھی جلتی بتی کھینچ لے جاتا ہے جس سے گھر والے سوختہ سامان ہو جاتے ہیں اور ابن جریج اور حبیب نے عطا سے فَإِنَّ لِلشَّيَاتِينِ کے الفاظ روایت کیے ہیں عبدہ بن عبداللہ یحیی بن آدم اسرائیل منصور ابراہیم القمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ صورت مرسلات نازل ہوئی ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سیکھ رہے تھے کہ ایک سامپ اپنے بل سے نکلا ہم اسے مارنے کے لئے دوڑے لیکن وہ ہم سے پہلے چل دیا اور اپنے بل میں گھس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ضرر سے اسی طرح محفوظ رہا جس طرح تم اس کے ضرر سے ابراہیم اسماعیل آمش القماح عبداللہ سے ایسی ہی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ترو تازگی سیکھ رہے تھے اور اسی کے مطابع روایت کی ہے ابو عوانہ نے مغیراہ سے اور حفظ اور ابو معاویہ اور سلمان بن قرم نے آمش ابراہیم اسود عبداللہ سے روایت کیا ہے نصر بن علی عبدالعلا عبداللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا نہ اسے کھانے کو دیتی تھی نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھاتی عبید اللہ سعید مقبری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا زمانہ ماضی میں ایک نبی ایک درخت کے نیچے سے گزرے ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے اس کے چھتے کے متعلق حکم دیا تو وہ درخت کے نیچے سے نکالا گیا پھر اس کے گھر کی بابت حکم دیا تو اسے آگ میں جلا دیا گیا پس اللہ تعالی نے ان پر وحی بھیجی کہ تم نے ایک ہی چونٹی کو سزا کیوں نہیں دی خالد بن مخلد سلمان بن بلال اطباہ بن مسلم عبید بن حنین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ بہو علیہ وآلہ 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 جائے جائے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے حسن بن سباح اسحاق عزرق عوف حسن ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت صرف اس لیے بخش دی گئی کہ اس کا گزر ایک کتے پر ہوا جو ایک کونے کے کنارے بیٹھا ہامپ رہا تھا انقریب پیاس سے مر جاتا اس عورت نے اپنا موزہ اتارا دپٹا ہمیں باندھ کر اس کے لیے پانی کھینچا اور اسے پلا دیا تو اسی بات پر اس کی بخشش ہو گئی علی بن عبداللہ سفیان زہری عبید اللہ ابن عباس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ اور تصویر ہو عبداللہ بن یوسف مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا موسیٰ بن اسماعیل حمام یحییہ ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتہ پالا تو اس کے عمل سے روزانہ ایک قیرات کم ہوتا رہتا ہے البتہ کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے کا یہ حکم نہیں عبداللہ بن مسلمہ سلمان یزید بن حفظہ سائب بن یزید حضرت صفیان بن زہیر شنوی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کتہ پالے نہ اس سے ذراعت کو فائدہ ہو نہ مویشیوں کو کہ ان کی حفاظت کرے تو اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قیرات کم ہوتا رہتا ہے سائب نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہ سنا ہے انہوں نے کہا قسم اس قاباہ کے پروردگار کی ہاں